بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کور کمانڈرز کے لیے نیا حکم نامہ آ چکا ہے اور اب بہت سے چیزوں میں کھیل ختم ہونے والا ہے اور کھیل فینشنگ لائن کے قریب پہنچ چکا ہے اس حوالے سے بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے جبکہ آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی بحریہ اور پاکستان کی فضائیہ کے چیفز کا اہم تنین اجلاس بلا لیا گیا ہے جبکہ عمران خان کے خلاف حکومت کا ایک نیا منصوبہ بھی منظر عام پر آیا ہے اس وقت کھیل کیا ہے اس وقت گیم پلین کیا ہے یہ ساری کی ساری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھنی ہیں ناظرین اکرام اس وقت ملک میں بہت کچھ چل رہا ہے شہر اقتدار میں سپریم کورٹ کے اندر بہت کچھ چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر سے بہت تشویشناک اور بغاوت کی کوششیں ہوئیں اور بغاوت کو پروموٹ کرنے کی حکومت کی کوششیں ہوئیں اور یہ سپریم کورٹ میں تو تھا ہی لیکن ناکامی ہوتی ہے تو اب باہر سے بھی حملہ ہوا ہے سپریم کورٹ پارلیمنٹ سے بھی حملہ اور باہر سے بھی حملہ اب یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر کیسی اندھیر نگری کیسا چوپٹ راج ہے کیسا جنگل کا قانون ہے اسلامباد میں دفعہ 144 تھی دفعہ 144 کی ذرا سی پی ٹی آئی کی جانب سے خلاف ورزی ہوتی تھی تو آنسو گیس اور وارٹر کینن اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا اسلامباد پلیس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ خود کو کچھ کر لے یا پی ٹی آئی کو کچھ کر دے یہی ان کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی سمجھ آتی ہے اب سہولت کاریاں ہو رہی ہیں اور آپ دیکھیں ہمارا ملک کیسے یرغمال بنایا ہوا ہے ایک خاتون نے اور ایک حکمران خاندان جو خود کو کہتی تھی مریم کے دھرنے میں پہنچتے ہی سوشل میڈیا نیٹورک بغیر وی پین کے چلنا شروع ہو چکے ہیں انٹرنیٹ کی سپیڈ بہترین ہو گئی ہے ٹویٹر وی پین کے ذریعے ایکسیس کیا جانا تھا لیکن اب نہیں ہے امید ہے مریم نواز دھرنے میں ہی رہیں گی اور عوام کو انٹرنیٹ کی سہولت بلا تاتل ملتی رہے گی ہماری تو یہی دعا ہے اب پہلی کامیابی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہے وہ کیا ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے دھرنے کے باعث سپریم کورٹ کے ججز اکبی دروازہ استعمال کرنے پر مجبور ہیں اسلامباد میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی جانب سے عدالتی رویہ کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر دھرنا جاری ہے دھرنے کے باعث سپریم کورٹ کے ججز اکبی دروازہ استعمال کرنے پر مجبور ہیں سپریم کورٹ کے مرکزی راستے بند ہونے کے باعث ججز اور عملے کو دشواری کا سامنا ہے ججز کی گاڑیاں سپریم کورٹ پارکنگ سے منسلک ایم پی آفیس کے گیٹ سے روانہ ہوئی جبکہ عدالتی عملے کی بسیں بھی پارکنگ کے راستے پی ایم آفیس کے اندر سے روانہ ہوئی مطلب یہ غمال بنا لیا اپنے محاصرہ کر لیا یہ تو ڈنڈا بردار آگے ہیں اور اس وقت پارلیمنٹ میں کیا چل رہا ہے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کی قرارداد ہو رہی ہے اور وہاں پر راجہ ریاض جیسا گھٹیا کردار راجہ ریاض نے تو حد کر دی یہ آدمی خود کو پی ٹی آئی کا ممبر اور قومی اسمبلی میں اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کہتا ہے اس نے کہا کہ تحریکہ انصاب نے ملک کے ساتھ وہ کر دیا جو آج تک بھارت یا طالبان نہیں کر سکے عمران خان کو سرعام پھانسی دینی چاہیے یہ ہمارے ملک کے اندر پولٹیکل پولرائزیشن ہو گئی ہے لوگ بچارے اپنی وفاداریاں اور ایک ٹکٹ کی خاطر کیا کیا بکواس بازی کرتے ہیں کہ کہیں سے مقبولیت ہو جائے ہماری مقبولیت تو ہم نے خود تباہ کر دیا قبولیت ہو جائے وہ اس طرح کی گھٹیا سٹیٹمنٹس دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں راجہ ریاض کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے وہ کام کیا کہ پوری قوم کے سر شرم سے جھک گئے آج پورا ایوان شرمندہ ہے جو جہاز بھارت گرا نہیں سکا وہ شر پسندوں نے جلا دیا راجہ ریاض نے کہا کہ عمران خان فتنہ ہے انتشار ہے عمران خان اور ہواریوں نے اداروں کے خلاب مہم چلائی کبھی ریمانڈ میں کسی کو زمانت ملی ہے لادلے کو ریمانڈ کے دوران عزت و اعترام کے ساتھ گیسٹ ہاؤس پہنچایا گیا عمران خان کو سریعام فانسی دینی چاہیے پھر کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے ملک دشمنوں کو اگر لگام نہ ڈالی گئی تو یہ پاکستان کو توڑنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اب کل سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے یہ گزشتہ جمعہ کو بلانا تھا لیکن یہ ملتوی کر دیا گیا تھا اب وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل دن تین بجے ہوگا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں ملکی امن و امان کی صورتحال پر غور ہوگا اجلاس میں مسلحہ افواج کے قیادت اور حکام شرکت کریں گے اس میں آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم اور اہم منسٹس کے علاوہ جوائنٹ چیف آرمی چیف ائر چیف نیوی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان اور اہم سٹیک ہولڈر شریک ہوتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں نو مئی کے پرتشدد واقعات پر تفصیلی بریفنگ بھی دی جائے گی ایک بڑی خبر ہے اب آئی ایس آئی کے دفتر پر ایک فیصلہ باد میں حملہ ہوا اور اس حملے کے حوالے سے ایک آڈیو بھی سامنے آئی جو لاہور بار کے صدر کی فیصلہ باد کے کسی شخص کے ساتھ گفتگو ہے علی افضل صاحی یہ چیف جسی لاہور ہائی کورٹ کے داماد بتائے جاتے ہیں اور انہیں پہلے بھی ارسٹ کیا گیا اب کہا جا رہا ہے کہ ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی کا فیصلہ ہو گیا ہے علی افضل صاحی فیض اللہ کا موقع سابزادہ حامد رضا اور بلال اشرف بسرہ کو مرکزی ملزم قرار دے دیا گیا ہے ڈاکٹر اسد موظم جاوید افضل صاحی حسن زکا خان نیازی حاجی آیاز ترین بھی اہم ملزمان میں شامل ہیں اب ان تمام ملزمان پر ذرائع کے مطابق آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ ہوگا یہ ایک بڑی بات ہے کہ آرمی ایکٹ کی راہ اس وقت ہموار کی جا رہی ہے اب یہ کنسیڈریشن ہو رہی ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت عمران خان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی جائے اور اسی خطشے کا اظہار رات کو خان صاحب نے بھی کیا اب اتر کازمی نے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دی ہے ان کا کہنا ہے کہ ذرائع کے مطابق یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ہر کور ہیڈ کوارٹر میں ملٹری کوٹس بنائی جائیں فوجی عدالتوں کے قیام پر غور کیا جا رہا ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے اب عمران خان کو پھنسانہ مقصد ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ملٹری کوٹس میں جو مقدمات ہوتے ہیں وہ چیلنج بھی نہیں ہو سکتے سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت کہاں پر کھڑی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے حالات بہتر بنانے کے لیے حکومت اور پی ٹی آئی کو ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی تجویز دی ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ اس ٹائم کو یوز کیسے کرتے ہیں کل عمران خان نے لندن پلان کا انکشاف کیا عمران خان اور منصور علی خان وغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو کے ٹاپ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹویشنل میمری میں یہ چیز ہمیشہ رہے گی کہ کس سیاسی جماعت نے کمانڈر لاہور کا گھر جلایا ہم شاید معاف کر دیں لیکن بھولیں گے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق کارروائی ہو لیکن اگر عمران خان کو لے کر ملٹری کوٹس سک چیزیں جاتی ہیں تو یہ خطرناک ہوگا اور اس سے خلیج مزید گہری ہو سکتی ہے ابھی سب کو ایک ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا ہوگا پاکستان کی خاطر یہ پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے ہم تو ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتے ہیں آج عمران خان لاہور ہائی کوٹ گئے اپنی بی بی بشرا کی زمانت بھی کرائی پہلی مرتبہ باپردہ گھریلو خاتون کو عدالت میں جانا پڑ گیا اب عمران خان کی گرفتاری کے لیے ایک اور پلین تیار کر لیا گیا ہے اور وفاقی کابینہ نے اہم فیصلہ کر لیا ہے پنجاب بھر میں رینجز تائنات کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے وفاقی کابینہ نے صوبے بھر میں رینجز تائنات کرنے کی منظوری دے دی ہے پنجاب حکومت کی درخواست پر وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری دی ہے انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت پنجاب بھر میں رینجز تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کیا عمران خان کی گرفتاری کے کارڈز آن دا ٹیبل ہیں تو بلا شبہ وہ آن دا ٹیبل ہیں کوئی شک نہیں ہے طاقتوروں نے ہر رول اپنی مرضی سے بنایا ہوئے اپنوں کے لیے رستہ بھی کھل جاتا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کی دھجیاں بھی اڑ جاتی ہیں کیونکہ اس ملک کے اندر ایک قانون ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر سب کچھ ایک جیسا نہیں ہے اسلامباد پولیس کا کردار آپ دیکھ لیں مجھے اسلامباد پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ ہم دردی بھی ہو رہی ہے وہ بھی ہم میں صحیح ہیں لیکن بیچاروں کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اپنے افسران کے پیچھے اور افسران بھی ہوش کے ناخو نہیں لے رہے کہ اپنے اگلے جہان میں تو مو دکھانا ہی ہے عوام کو بھی مو دکھانا ہے آپ تو ایک پارٹی بن چکے ہیں کچھ تو لحاظ حیات شرم رکھیں چلیں آپ سہولت کاری کریں حکومت اور پی ڈی ام کا آلکار بنیں آپ کے اپنے مقاصد ہوں گے ظاہر ہے عوام تو کیڑے مکوڑے اور چونٹیاں ہیں آپ کے لئے لیکن کچھ پردہ تو رکھ لیں آپ تو موسن نکوی بن گئے ہیں جس طرح کا ننگا ناچ آپ نے گزشتہ ایک ہفتے میں دکھایا اور آج جی ایو آئی کے گھنڈوں سے جس طرح آپ لوگوں نے دھکے کھائے ہیں تو صاحب پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا حیثیت اور اوقات رکھتے ہیں یقیناً قانون ہاتھ میں لینا یکسر غلط بات ہے غلط تھا غلط ہے اور غلط رہے گا لیکن جس طرح سے بے گناہ اور معصوم لوگوں کے ساتھ کیا گیا یہ وقت آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا